السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگوں کو عبید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں پھر بہت اچھی اچھی ٹپس کے ساتھ آ گئی ہوں پیمپرز کو طوے پہ کیوں رکھنا ہے ہم نے اور جو ہے چوڑیوں کو ہم نے طوے پہ کیوں سیٹ کرنا ہے اس طریقے سے گول دائرے کی شکل میں اور ہم نے اپنے جو کھانے کی ایک زبردست سی ٹپ ہے اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے تو لیٹس ٹارٹ دا ویڈیو تو اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم ہانڈی اپنے چولے پہ چڑھاتے ہیں تو بہت سارے دن تو ایسی ہوتا ہے کہ ہم خیال رکھ لیتے ہیں کہ ہانڈی جلنے نہ پائے لیکن اکثر اوقات وہ جل جاتی ہے تو ہم نے بس جسٹ اس کو دوسرے برتن میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اگر نیچے سے وہ لگ جائے تو اور پھر ہم نے ایک بریٹ کا پیس لینا ہوتا ہے اور بریٹ کے پیس کو اپنی چاولوں میں یا سالن میں اس طریقے سے رکھ دینا ہے چاولوں کو تو آپ اس کے اوپر سے کور بھی کر دیں اچھے سے تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پانچ منٹ کے بعد پھر اس کے بعد ہمیں ڈھکن ڈھک دینا ہوتا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ بریٹ کا پیس نکال لینا ہوتا ہے تو اس سے اس طرح سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی جلنے کی بو اس ہانڈی میں ہوگی وہ بلکل مطلب ختم ہو جائے گی اور بلکل بھی فیل نہیں ہوگا کھانے کے دوران اور آرام سے ہم لوگوں کا کھانا بھی بچ جائے گا اور ہم کھانا انجوائے بھی کر سکیں گے تو چلتی ہوں ٹپ نمبر ٹو کی طرف جو کہ چوڑیوں کے مطالق آج کل ویسے بھی چوڑیوں کا سیزن پہننے کا آن ہے اور ہم لوگ سب کا دل چاہتے ہیں رنگ برنگی پیاری پیاری چوڑیاں پہننے کا لیکن ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب بھی ہم چوڑیاں پہننے لگتے ہیں تو اکثر کچھ چوڑیوں میں سے کچھی ہوتی ہیں اور وہ چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں شادیوں کے سیزن میں ہمیں چوڑیاں پہننے بھی لازمی ہوتی ہیں تو بس پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم توے پہ روٹی بنائیں اور توے جب ہلکا ہلکا بلکل گرم رہ جائے تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے اپنی وہ چوڑیاں جو رات کو فنکشن میں شادی پہننی ہیں اس کو ہم نے گول دائرے کی شکل میں رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چوڑیاں اتاریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی چوڑیوں کی مضبوطی کتنی بڑھ جائے گی اور آپ کی چوڑیاں بلکل بھی نہ ٹوٹیں گی نہ آپ کے ہاتھ پہ لگیں گی نہ آپ کو زخمی کریں گی تو آپ کے ہاتھ بلکل صحیح سلامت رہیں گے اور ہم اچھے سے شادیوں کے فنکشن بھی انجوائے کر سکیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ٹپس پسند آ رہی ہوں گی اگر ٹپس تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہیں تو آپ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور پھر ملتی ہوں نیکس ٹپ کے لیے تو نیکس ٹپ ہے میری پیمپر سے مطالق پیمپر جو ہے نا صرف بچوں کو جو ہے پہنانے کے کام نہیں آتا اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں سپیشلی سردیوں میں تو جسی طرح ہمارا جب گرم تباہ ہو اور اس کے اوپر ہم ہلکا ہلکا اس کو سیکھ لیں پیمپر کو تو اس کی جو سیکھ ہے اس میں گرمائش ہے وہ زیادہ دیر تک رہتی ہے اور بچوں کو جب بھی چوٹ لگ جائے اس ٹائم ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ اپنے حواس قائم رکھیں پیمپر کو ہلکا سا طوے پہ سیکھیں اور اس سے ان کے گومڑے یا چوٹ کی سکائی کر دیں اس سے بچوں کو فوری آرام آ جائے گا اور یہ بالکل جو ہے فرسٹ ایٹ کا کام دے گا بچوں کو اور اس کے علاوہ بھی سینے میں اکثر بلغم بچوں کے سردی میں جم جاتا ہے تو سینے کی بھی اس سے مالش رات کو سوتے وقت کر سکتے ہیں اور اس سے یوگا کے پوری رات ان کی سکون سے گزرے گی اور جو بلغم وغیرہ ہے ان کے سینے میں نہیں جمے گا تھنڈ کی وجہ سے تو یہ بالکل دیسی جگار ہے جو کہ ہماری روز مرا کی چیزوں میں کام آ سکتے ہیں اور ہم لوگ سکون سے اس کو حل بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ساری ٹپس پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اس سے بھی اچھی اور شاندہ ٹپ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اللہ حافظ